جانو بھئی یہ آگیا آگئے ہو یہ بال مٹی اپنے پاس رکھ میں لے لیتا ہوں پھر میں کسی اور کو پسند کر دیں میں شروع سے ہی اس کو ختم کر دوں آپ اس کے ساتھ اتنی زندگی گزاریں زندگی گزارنے کے بعد بچے بھی پیدا ہو جائیں پھر آپ کو بیس بچی سال بعد لگے کہ نہیں جی میں نے اس کے ساتھ زندگی گزار کے بڑا فضول کام کیا نہیں جی میرا پرانا عاشق وہی بھکتیں گے آج جو بھوکت کے جائیں گے بھوکت کے جائیں گے اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہیں ہوگا نہیں 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 ہوگا جا ادھر سے نکال کے آئیے پتلے ہیں یہ جو کچھ بھی ہے تویز ہیں جو بھی ہے نا لے آ اسلام علیکم ناظرین پروگرام راز باقی کے ساتھ میں ہوں ماجد علی اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ نونلی جانو بھائی آج پھر ایک ہم ویکلی پروگرام کرنے جا رہے ہیں حاضری کا آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا کہ اس حاضری کو کرنے کے لئے کمت سے کم ایک ایک دو دو مہینے ہمیں لگ جاتے ہیں اور چلا کرتے کرتے اور تب جا کے یہ سلسلہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے آج انتہائی افسوسناک ایک حقیقت ہے جو میں کہوں کہ اس معاشرے میں بہت زیادہ اس ٹائم پھیل چکی ہے وہ یہ ہے بیس سے پچیس سال پندرہ سال ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی زندگی گزارنے کے بعد ایسی نیج پہ ایسی سچویشن پہ کیسے پہنچ جاتے ہیں جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہ کریں صحیح جانو بھائی بہت سارے مسئلے ہوں گے جو لوگ کہیں پہ مرد خراب ہوگا کہیں پہ عورت خراب ہوگی مگر مرد خراب ہوتا ہے تو یہ سب کچھ اتنا نہیں بگرتا اور جہاں پر عورت خراب ہو جاتی ہے وہاں پر بچتا کچھ بھی نہیں ہے میں زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا یہ یہیں پاکستان کی بات ہے اور صورتحال ایسی ہے کہ ایک عورت اگر طلاق لے ہی لیتی ہے جانو بھائی طلاق لے لیتی ہے اپنا سب کچھ پیسہ یہ سب زیور ہر چیز لے ہی جاتی ہے اس کے بعد اس کو ایسا کیا لالچ ہے جو اس کو مارنے کے لیے غلط جادو ٹونے کروا ہے جب وہ اس کو چھوڑ گئی طلاق لے لی دوسری شادی کر لی پھر اس بندے کے اوپر اتنا نقصان دینے کی ضرورت کیا ہے مارنے کے چکر میں ایسا نہیں کرنا چاہیے جب آپ نے اتنی زندگی پیار محبت سے گزار لی جب آپ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے میں کسی اور کو پسند کر دیں میں شروع سے ہی اس کو ختم کر دوں اگنور کر دوں آپ اس کے ساتھ اتنی زندگی گزاریں زندگی گزارنے کے بعد بچے بھی پیدا ہو جائیں پھر آپ کو بیس بچی سال بعد لگے کہ نہیں جی میں نے اس کے ساتھ زندگی گزار کے بڑا فضول کام کیا نہیں جی میرا پرانا عاشق ٹھیک تھا واہ بھائی اس میں ان بچوں کا کیا قصور اس بندے کا کیا قصور جس نے ساری زندگی آپ کو کما کے دیا ہے آپ کی اولاد کو دیا ہے آپ کو دیا ہے ہر چیز اس کی لوٹنے کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ زندگی بھی نہ گزارے یہاں پر کیا اتنی کوئی نفرت کسی سے کر سکتا ہے یہ نہ بھولئے گا اگر جو کام آپ کروا رہے ہیں آپ کے اوپر یہ کام نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے اور وہ اتنی شدت سے ہوں گے نا پھر آپ اپنے نئے خاند کے ساتھ زندگی نہیں گزار پائیں گے کسی کو تکلیف دینی ہے تو برداشت کرنے کی بھی حمد رکھنی چاہیے جانو بھائی صحیح کہہ لے کیونکہ دنیا میں مقافات عمل ہے آج جو آپ کریں گے وہی بھکتیں گے آج جو بھوکت کے جائیں گے ادھر سے بھوکت کے جائیں گے ہاں اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہیں ہوگا نہیں 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 ہوگا اسی سال اسی مہینوں اسی ہفتوں اسی زمین پر اسی جگہ پر یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھے جانے پڑیں دے کے ہی اللہ پاک جان لیتا ہے ایسے جان بھی نہیں جائی جو جن کی جان لٹکی ہوتی ہے اس نے کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے تو پھر لٹکی ہوتی ہے جان جس کے اوپر آپ سب کچھ یہ آپ نے کام کروایا ہے اس کو سیف کرنا ہمارے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کی چیزیں بھی ضائع ہو جائیں گے ہر چیز مگر آپ کے دل میں جو فطور ہے آپ کے دل میں جو نفرت ہے اس چیز کا تو پتہ چل گئے کہ کس حد تک آپ کسی انسان سے نفرت کر سکتے ہو صرف کیا ہے دولت گھر مکان زیوت یہ ساری چیزیں اسی جگہ پہ چھوڑ کے جانی ہے قبر میں آج تک جیبوں میں کوئی سونا ڈال کے نہیں گیا جانو بھائی کبھی سنیں ہاتھ کیسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کبھی یوں کر کے گیا ہے کبھی نہیں یہ صرف یہاں تک ہے آگے کوئی چیز نہیں ہے آگے کیا ہوگا عمال ہوں گے جو آپ کسی کے ساتھ اچھے کرتے ہیں ایک ماجد بھائی بادشاہ تھا جی تو بادشاہ فوت ہو جاتا ہے اس کا جو نوکر تھا جی بادشاہ کے پاس آتا ہے بادشاہ فوت ہے سارے قبروں والا کو بلا لیتے ہیں ان کو بلا ان کو بلا جب کفن اس کے لاش کو پینایا جاتا ہے تو وہ کفن کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایسے اچھا وہ اوپر والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کفن کیوں دیکھ رہے ہو یہ بتاؤ مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنی انہوں نے کمائی کی ہے اتنے ان کے بلڈنگیں ہیں ان سے بہت یہ خدا کتنا صاحب کچھ تھا صحیح ہے اس کی میں جیب دیکھ رہا ہوں کہ کہاں ہے اس کی جیب جو میں اس کے ڈال کے اندر بھیجیں کفن کی جیب ہوتی نہیں ہے کفن کی جیب نہیں ہوتی یہ آپ ایک مثال ہے کہ یہ مثال بہت زبردست مثال ہے اور یہی چیز اتنی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے جو اس کے ساتھ کیا ہے اس کا ہم سلویشن کرنی والے ہو گیا ہے مگر آپ کے ساتھ جو ہوگا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے انشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے نپٹیں گے اور آپ یہ چیز دیکھئے گا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کا گھر خراب کر کے اپنے گھر میں سکھ کی نید کیسے سوتے ہیں جب راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیواروں سے ٹکر نہ مارے نہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کے ساتھ برا کر کے خود کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کرتے ہیں آپ کو کچھ دیکھ جب پتہ چلنے کے بعد کوئی تھوڑی چھوڑتا ہے جانا کبھی نہیں چھوڑے گا وہ آپ کو ماجد بھئی میں یہ کہتا ہوں اگر کسی کا آپ نے حق کھایا نا جی تو آپ نے آپ کے دل میں بھی پتہ ہے بھی میں نے اس کا حق کھایا بلکل تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں جب بھی جتنی بھی جلتی ہو سکے میں دے ہوں دے ہوں جان چھوڑا ہوں بھلے نہ بولتے ہوں بھلے نہ بولتے ہوں افسوس مجھے صرف اس بات کا ہے ایک بندہ ساری زندگی آپ کے ساتھ اس نے گزاری آپ کو ہر چیز کی اینڈ میں آپ کو ایک تیسرا بندہ آ جاتا ہے آپ اس کے ساتھ چلی جاتی طلاق لے لیتی شادی کر لیتی ہے پھر بعد میں اسی کا ہی برا سوچتی ہے آپ نے جو کرنا تھا کر لیا چلی جاتی جان چھوڑا دے ہر چیز جب طلاق ہو جاتی ہے ماجر جب طلاق ہو جاتی ہے اس ٹائم ساری کھیڑ ختم ہو جاتی ہے بلکل ایسے ہی ہے پھر دوبارہ اس چیز کو پٹنا پھر دیکھنا یہ کرنا پھر ختم تشمن ہی نہیں جانو بھائی یہ اب دوبارہ کرے گی وہ اس کو کیا کرے گی جب ہے ہی ختم ہو گئی ختم پڑو دیکھنا لالچ بس گھر مکم ہوگا کوئی کچھ ہوگا اس کے پاس جو ہوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوئی تو بات ہے نا جانو بھائی کہ بھائی یہ خوشی کیوں ہے تھوڑی بھی اس کے پاس خوشی کیوں ہے صحیح کہہ یہ چیز ناظرین آج یہ کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس بھائی کے اوپر جو کام کیا گیا ہے وہ چیز نکالیں گے اور اس چیز کو نکالنے کے بعد پھر ہم ان کا بندوبست کریں گے جنہوں نے ان کے اوپر یہ کام ماجد بھائی اس کے اوپر دوبارہ ہوں گے ہی نہیں اس کے اوپر دوبارہ نہ ہو اور ان کو سبق سکھانا ہے ان کو سبق بھی سکھا دیتے ہیں ایسا سبق سکھانا ہے جانو بھائی جو زندگی میں یہ کہیں کہ بھائی ماجد اس کا کام نہیں ہوگا جس مرضی پیت سے جائیں جہاں بھی جائیں اور خود کے ساتھ بھی ہو دیکھو دوسرے کا گھر خراب کیا ہے نا جس بندے نے شادی کیا اس کو پتہ چلے ایک دوسرے کے اوپر مارے ہیں ایک دوسرے کو پتہ چلے کہ ہم نے چادی گھر کے کتنی بڑی غلطی کیا کہ گھر خراب کر کے اپنا دوسروں کا گھر خراب کر کے اپنا گھر بنانا کتنا آسان ہے کوئی نہیں 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 ایسے نہیں ہو سکتا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے انشاءاللہ پروگرام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے بھائی کو سیف کریں انشاءاللہ اس کے بعد جو انہیں ان کا بندوبست کرتے جانو بھی شروع کریں ببوت ماتا حاضر ہو ببوت ماتا حاضر ہو ماتا حاضر ہو ببوت ماتا حاضر ہو 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 ببوت ماتا حاضروں ببوت ماتا حاضروں ببوت ماتا حاضروں ببوت ماتا حاضروں بھائی 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 بھیجیں اس کو آزاد کشمیر سنی آزاد کشمیر اس کو ساری تفصیل بتائیں بہت چیزیں اس سے نکالنی ہے چیزوں کو ڈونڈنا ہے صحیح طرح ایک ایک چیز نکالنی ہے اب میری بات سنو جس کے گھر تو جا رہا ہے اس کا گھر ایک ایک جگہ چیک کرنی ہے کیا کیا چیز اس کے اندر دفن ہے کوئی تویز ہیں کوئی بھی چیز ہے نا تو دوبارہ میرے پاس اتنی جلتی آ کہ مجھے پتا چل جائے کہ ادھر چیز ہے ادھر بھی مجھے بتا پڑھائی بھی کرتا جا ہر چیز اچھی طریقے کرنی ہے کوئی چیز تو چھوڑنی نہیں ہے اس کو سیف بھی کرنا ہے جانو دوبارہ سے ایسا کوئی سسلہ بھی نہ ہو دوبارہ اس کے اوپر تویز بھی نہ ہو کچھ بھی کرے کچھ بھی نہ ہو ایسے طریقے چونے چلنا ہے ان کی میند زیادہ کر دے سارے کے سارے جا جلدی جات جلدی آ وافسی سارے کے سارے أناد موسیقی دو منٹ رک جاتا ہوں دو منٹ میں کیا ہوتا ہے ہاں پہنچ گئے ہو گھر میں میری بات سن گھر سے اس گھر کو اچھی طریقے چیک کر اندر بھی چیک کر پڑھے بھی کرتا جا شروع ہو جا شروع ہو جا ہاں کڑا بھی لگاتا جا کہ دوبارہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو سمجھ آگئی ہاں اس کے اندر جا کمروں میں چیک کر کچھ تویز بغیرہ بار والی سیڈ بھی کچھ ہی نہیں تھا ہاں اندر چلا جا کچھ نہ ہی اندر اب میری بات سن اس چار دیواری سے بار بار چیک کر کیا اس کے نام کے کیا چیز پڑی ہے کبرستان میں اچھا جا ادھر سے نکال کے آئیے پتلے ہیں یہ جو کچھ بھی ہے تویز ہیں جو بھی ہے نہ لیا کتنی دیر لگ جائے گی ہاں بار سے کڑا دے پہلے ان کے نام کئی ہیں پتلے کانفرم چلو دے دے کڑا دے بار سے ہاں دے کڑا دے دے سارا دے دیا اب میری بات خور سے سن اب کبرستان میں جا ادھر ادھر اس کے نام کے کتنے یہ تویز ہیں پتلے ہیں جو بھی ہیں ایک ایک چیز کو چیک کر اچھی طریقے پھر دوبارہ مجھے آواز دے پہنچ گیا گا بڑستان اب چیک کر کٹ لیے چیک ہاں میری بات سن یہ جدھر بھی یہ دفن ہوئے پڑے ہیں نا پہلے ادھر کڑا لگا کڑا لگا کہ پھر یہ چیز نکالی ہو سمجھا گی تجھے ہاں 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 کیونکہ کبرستان میں گیا ہوا ہے تو پھر پریشانی نہ ہو نا ہاں ہاں کڑا لگا پہلے اب نکال چیز اس کی جو مٹی ہے نا مٹی ادھر ہی پھینک دینا ہے تو انہیں مٹی نہیں لے کے آنی واپسی جو کچھ بھی ہے ادھر ہی پھینک دینا کبرستان میں ہاں جو کس چیز میں پڑا ہے یہ پتلے بھورے میں پڑے ہیں بھورا اٹھا مٹی ساری پھینک دے ادھر ہی اسی طرح ہاں 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 کر نکال لیا تُنے چلا آجا ہاں 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 یہ جنہوں نے کیے ہیں نا یہ ان کی شکل دیکھ لیں جنہوں نے کیے ہیں یہ ادھر بھی جانے ہیں تنہیں ابھی پہلے مجھے یہ سمان دے جا پھر میں تجھے بھیجتا ہوں آ جا ان کی بھی پھینٹی لگا دے تھوڑی سی کہ دوبارہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے مجھے 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 جانو بھئی یہ آگیا وہ ساتھ کوئی چیز بھی لائے ادھر پڑی ہے لے آئے سمان سارا ایک ایک چیز لے آئے تو میری بات سونا اب جا جنہوں نے کیے ہیں نا پہلے تو ان کی پھینٹی لگا کے پھر دوبارہ میرے پاس آ نکل یہ میں چیک کرتا ہوں جنہوں نے کی پھینٹی لگا ہاں پہنچ گئے ہو ہاں اسی کا گھار ہے جنہوں کو بھیجا ہاں جنہوں نے کروایا یہ پہنچ گئے ادھر کنفرم ہاں میری بات سنو اب اس کے بال لے لڑکی کے بھی اس لڑکے کے بھی بال لے ہاں لے اس کی پاؤں کی مٹی لے لڑکے کی بھی پاؤں کی مٹی لے کنگے میں دیکھ کنگے میں مل گئے ہیں لڑکی کے لڑکے کے ایک اکھار اس کے جسم سے اکھار لیا پاؤں کی مٹی کی ہاں ان دونوں کی لے بال آگے ہیں نا ترے پاس مٹی اٹھا دونوں کی ہاں اٹھا اٹھا لیا اب یہ دیکھ جس نے انہوں نے کی ہے نا ان کے اوپر اب میں کروں گا ان کے اوپر اس لیے آپ کو یہ بولا ہے کہ یہ کام کرو آپ نے آئیے سمجھ یہ چیز پھینکنے کی نہیں ہے ایدھا لیا میرے پاس اپنے پاس راکھ میں لے لیتا ہوں آجو ماجد بھائی ماجد بھائی آجائیں ایک منٹ آجائیں ہاں ایک منٹ آجائیں یہ اٹھا دیں مجھے میں اٹھا ہوں ہاں اٹھا ہاں اٹھا ہاں میرے سامنے راکھ وہ آجائے ابھی جلدی کار جلدی کار یہ تو سارا جانو بھائی مٹی سے اندر کوئی چیز مہاری بھری ہوئی ہے ہاں یہ دیکھیں یہ مٹی گر رہی یہ مٹی گر رہی کبر کی مٹی ہو جیسے ماجد بھائی اس کے اندر پتلے ہیں اچھا اس کو آنے دے پھر بتاتا ہوں تصدیب ٹھیک ٹھیک یہ آج ہے ٹھیک ٹھیک جانو بھائی یہ آگیا آگیا یہ بال مٹی اب انہیں پاس رکھ میں لے لیتا ہوں پھر جا اب یہ آگیا ہیں ان کے چیزیں جانو بھائی ماجد یہ چیزیں تو اس کے پاس ہیں بال مٹی ٹھیک ہے اس کے پاس ہیں جب میں حساب کروں گا نا ٹھیک ہے پھر لے لوں گا اس سے ٹھیک ہے اور ماجد بھائی یہ چیز کھول نہیں سکتے ہاں یہ کھول نہیں سکتے یہ تو کافی ہے یہ بہت نقصان والی چیز ہے کچھ بھی گر گیا ہے نا ادھر ہی یہ نقصان ہو جائے گے ہمیں یہ ادھر سیڈ پہ جا کے کچھ کروں گا جو کچھ بھی ہوگا اس کے ساتھ اچھا ہاں اس کے سامنے ہی کھولتا میں یعنی یہ معاملہ کافی بگڑا ہوا ہے بگڑا ہوا یہ اب ٹھیک ہو جائے گے ٹھیک ہو جائیں گے ہاں اس کے اوپر دوبارہ سے ایسا کچھ زلسل نا نا کچھ نہیں ہوتا پھر اور یہی چیزیں ان کو بھی اولٹ اسا سسٹم کرنا ہے کہ جیسے ٹینشن نہ لیں یہ نکل ہے نا تو اب سارا کی سسٹم ان کا صدح ہو گیا چلیں ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور ٹائم ٹیکنگ کام تھا اور ماشاءاللہ جانو بھائی نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے اب باری ہے مقافات عمل کی جانو بھائی آپ خود بتائیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے اب ان کے ساتھ ماجد بھائی انہوں نے کیا ہے نا جو کچھ بھی کیا ہے کہ دوبارہ ان کے اوپر ہی ہوگا یہ کچھ اس سے بھی بڑھ کے ہوگا اس سے بھی بڑھ کے ہوگا ایسا سبق سکھانا ہے نا زندگی میں یہ دونوں سوچے نہ آگے بھائی ہمارے ساتھ ماجد یہ یاد رکھیں گے کہ دوبارہ اس چیز کے پاس کیسے جاتے ہیں یہ لوگ کیسے کرتے ہیں میں ان کو دکھاتا ہوں بھی کیسے ہوتے ہیں چلے چلے ماشاءاللہ جی بہت زبردست طریقے سے کام ہو گیا امید ہے کہ آپ کو کام پسند آیا ہوگا اور بعض اوقات مشبوری ہوتی ہے ایسے کام کرنے میں لوگ بعض نہیں آتے لوگوں کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس طریقے سے یہ چیزوں لوگوں کو جو ہے نا پریشان کر رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ وقت ان کے اوپر جب آتا ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے مگر اب یہ سوچیں نہ سوچیں غلط ہوا ہے نہیں ہوا اب باری چینج ہو گئی اب باری چینج ہو گئی اب بھگتنا لازمی ہے امید دے گا آپ کو پروگرام اچھا لگا اگلے پروگرام تک ہمیں دے اجازت اور جانب بھئی اس کا بندو بس بندو بس پکا ہے ماجد بھئی پکا ہے نا تو انشاءاللہ آگلے پروگرام اجازت دیتے گا اللہ حافظ آئین جانب بھئی